بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لگو ویورس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹن کڑھائی گوش کی مزیدہ ریسپی چلیے اپنی انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ہے تقریباً ایک کلو مٹن جو ہم نے دھو کر صاف کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے گرم مسالہ ہمارے پاس لونگ بڑی علیچی اور سفیزی را دالچینی لیسن اترہ کا پیسٹ ہے ہمارے پاس چار چمچ اور پیاس ہے ہمارے پاس دو عدد اور ٹیمارٹر تین عدد اور ہری مرشیں کڑھائی مسالہ کوکر ہم نے رکھ دیا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل کرم ہو چکا ہے اس میں ثابت کرم مسالہ ہم نے ایڈ کرا جو ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس کو ہم ہلکا سا گولڈن کریں گے یہ دیکھیں یہ ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوش اور گوش کو بھونیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن اترہ کا پیسٹ لیسن اترہ کا پیسٹ لیسن اترہ کا پیسٹ ڈالیں گے اور پھر یہ اچھے سے بھونیں گے میں نے اسے کوکر میں بنائے ہیں آپ اسے دیکھچی میں بھی بنا سکتے ہیں بلکہ دیکھچی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوکر ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس میں ہری مرچیں ہم نے ایڈ کی ہری مرچیں ڈال دی اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا دیں گے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم ڈالنے کے بعد ہم ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے چلائیں گے اور بھون لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم کوکر کو بند کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے جو مٹن تھا یہ تقریباً گل چکا ہے لیکن اس میں ابھی تھوڑا پانی ہے اور کسٹ بھی ہے تھوڑی سی اس لیے ہم اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ یہ ہمارا جو پانی ہے خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ویورز اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ایک پیالی دہی ایڈ کرنے کے بعد اس میں اچھے سے چلائیں گے اور اسے بھونیں گے یہ ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سرب انگلیش میں نکالیں گے یہ دیکھیں دھائی تھی آسان ریسپی ہے اور منٹو میں تیار ہونے والی اور ہم اسے تھوڑا سا ٹیمارٹر اور ہری مرچے لیمن وغیرہ سے دشاؤ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کی گھنٹی کو ضرور پریس کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی